لیکھن کلا اور شہری جیون اتحاس کو سمجھنے کے لیے ایک اتحاس کے بدیارتی ہونے کے ناتے یہ ہمارے لیے اتیا وشک ہے کہ ہم کسی بھی سماج کی تدکالین لیکھن شہلی سے پرچت ہوں اور ساتھ ہی لیکھن شہلی سے پرچے کے ساتھ ان کے دوارہ لکھی گئی چیزوں کو سمجھ سکیں یہ بہت آوشک ہے شہری جیون یہ ہمیں اتحاس کے لیے ایک بدیارتی کے ناتے بہت ضروری ہے جاننا کہ کسی بھی سبیتہ میں کیا شہری جیون تھا یدی تھا تو کتنا تھا کیونکہ شہر ایک وکاس کی اور اشارہ کرتا ہے جیسے کی لیکھن کلا بھی سب سے پرچین مانو جب اس کو تھوڑی سمجھ آئی تو اس نے سنکیتوں سے باتچیت کرنی شروع کی اور جیسے جیسے وہ پریپکو ہوتا گیا آدھنک ہوتا گیا وہ کچھ نئی کلا وکسط کرنے لگا اور پارنگت ہونے لگا اسی میں لیکھن کلا ایک ہے تو لیکھن کلا اور شہری جیون یہ جو دوش بندو ہیں جس پر ہم آج بات کریں گے یہ کسی سبیتہ کی وکاس کی گاتھا بتاتے ہیں یدی کسی سبیتہ کو لے کر ستت روپ سے ان کی لیکھنی اور ان کے شہری ویوستہ پر چرچہ ہو رہی ہے تو یہ سپشت ہے کہ وہ سبیتہ نشیت روپ سے بہت آگے بہت وکسط رہی ہوگی تب ہی گرامین پریپریکش یا سانکیتک بھاشا کی چرچہ کم ہو کر ہم لیکھن کلا کی چرچہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی شہری جیون کی چرچہ کر رہے ہیں یہ تو ہوا ایک بندو دوسرا لیکھن کلا لیکھنے کی جو شیلی ہے یا لیکھنے کی جو باتیں ہیں جس سبیتہ میں لوگوں کو لکھنا آتا ہے وہ اپنی لیکھنی کا اپیوگ ویبھن مادھیموں میں کرتے ہیں چاہے وہ ابھیلیک ہوں چاہے وہ شیلہ لیکھ ہوں یا ان کچھ جریے ہوں پتے ہوں آدھی آدھی اور آدھنک یوگ میں کاغج ہوں اور آدھنک یوگ میں کمپیوٹر تو یہ اپنی باتوں کو ابھیوکت کرنے کا ایک جریہ ہوتا ہے اور ان کی لیکھنی سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ کیا سوچتے تھے کیسے رہتے تھے کیا ان کی وچار دھارائیں تھیں آدھی آدھی تو لیکھنکلا کسی ایک ثبتہ کو سمجھنے کے لئے بہت اہم ہے اور ایسے ہی شہر شہر اور وکاس یہ ایک دوسرے کے پورک ہیں یدی وکاس ہو رہا ہے تو گرامیل پریویش دیرے دیرے شہر کے روپ میں پرورتت ہوگا یا یدی شہر بن رہے ہیں ارثت وکاس ہو رہا ہے تو چلیے آج ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اتحاس میں ہم ایسے کس ثبتہ کی بات کر رہے ہیں جس کا شیرشک ہمارے اپنے مقصد کے لئے لیکھنکلا اور شہری جیون ہے ارثت یہ تو تہہ کہ یہ ثبتہ بہت آگے بہت وکاسد رہی ہوگی تب ہی تو یہ شیرشک دیا گیا ہے ہم بات کرتے ہیں میسو پوٹیمیا کے ثبتہ کی میسو پوٹیمیا میسو پوٹیمیا ثبتہ کا جنب ورطمان میں جو ایراک ہے میڈل ایس اس کھیتر کا جو ایک دیش ہے ایراک جو ورطمان میں بہت تحس نحس ہو رہا ہے بڑی دردشا کی استحتی میں راجنیتی کارنوں سے اس کھیتر کو ہزاروں سال پہلے آج سے پانچ ہزار ورش پہلے اسے میسو پوٹیمیا کہا جاتا تھا تو ہمیں یہ پہلے سپس ہو جانا چاہیے کہ ہم میڈل ایسٹ کی مدھی پورو کھیتر کی بات کر رہے ہیں اور اس سبیتہ کا وکاس دو ندیوں کے بیچ میں ہوا میسو پوٹیمیا کا ارت کیا ہے اس شبد کا ارت ہے جل کے مدھ کا کشیتر جل کے مدھ کا کشیتر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایریا ہے اس کے دونوں طرف جل ہے اور دو ندیوں کے بیچ کا ایک کشیتر ہے یہ دو ندیاں ہیں دجلہ اور فرات دجلہ ندی اور فرات ندی اس کشیتر کی اتنی ہی مہتپور ندیاں ہیں جتنی کہ ہمارے ہاں گنگا یمنا دو آپ کا کشیتر وہاں بھی دو ندیوں کے بیچ کا کشیتر ہے اسی پرکار یہاں بھی میسو پوٹیمیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طریقے کہ دو آپ کا کشیتر ہے جو ایراک کشیتر ہے اور دو ندیوں کے بیچ کا کشیتر ہے اس کی جو نچلی گھاٹیاں ہیں وہاں پر ان سبیتہ کا جنم ہوا اور ان فرات ندیوں کے گھاٹیوں میں یہ ندیاں مول تک کاکیشیا کے دکھن اس ست پہاڑیوں سے نکلتی ہیں کاکیشیا اس کے دکھن میں جو پہاڑیاں ہیں وہاں سے نکلتی ہے اور بہتے ہوئے پھر فارس کی کھاڑی کے اور چلی جاتی ہیں فارس کی کھاڑی میں ڈوب جاتی ہیں وہاں پانی کا چلا جاتا ہے وہاں گرتی ہیں اور اس کا جو یہ جو کشیتر ہے پورا یہ جو پورا کشیتر ہے یہاں کشیتر ایراک کہلاتا ہے جو پور میں مسوپٹیمیا کہلاتا تھا مسوپٹیمیا کرت میں پناہ بتا دوں جل کے مد کا کشیتر ندیوں کے بیچ اور نچلے بھاگوں میں سرد پردیش کو مسوپٹیمیا کا نام دیا گیا جو نچلا بھاگ تھا اس کے ندی کا نام دیا گیا اور جس کارتھی ہے ندیوں کے بیچ کے پردیش ان ندیوں کے مہانے کے پر ایک سب بھتا پن پی یعنی ہم مسوپٹیمیا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم کو یاد رکھنا ہوگا کہ تین الگ الگ سب بھتائیں وہاں پر نپی جس میں پہلی سب بھتا تھی جو ندیوں کے مہانوں پر ہوئی اور وہ مہانا مطلب بلکل وہ جو کشیتر ہے جو سمدر میں جاتا ہے وہ مہانوں پر ہوئی اور وہاں کی سب بھتا سب سے پہلے کلائی تھی کہ سمہریہ اس کے بعد بیچ کا جو کشیتر ہے وہاں بیبیلون کی سب بھتا مہانے پر سمیریہ بیچ کے کشیتر پر بیبیلونیا اور اتر میں آرسیرین آرسیرین سب بھتا کا وکست ہوئی آرسیرین سب بھتا کا وکاس ہوا ہم ان تینوں سب بھتاؤں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا میسوپٹیمیا کی سب بھتا کے تحت پڑھیں گے اور اسے جاننے کی کوشش کریں گے بھوگولک سن رچنا اس کشیتر کی جاننے کے بعد ہمیں اس پشٹ ہو گیا ہوگا کہ ہم مدیپور کشیتر کی بات کر رہے ہیں وہاں کشیتر جو آج مسلم بہل کشیتر ہے ہم دو پرسد ندیوں کے بیچ کی بات کر رہے ہیں دجلہ اور فرات ندی کے بیچ اور ساتھ ہی ہم تین ویبھرنے سب بھتاؤں کی بات کر رہے ہیں فمیریا بیبلونیا اور ارسیرین سب بھتا یہ تینوں سب بھتائیں اتنی وکست تھی کہ ہم انہیں شہری سب بھتا کہہ سکتے ہیں وہاں لیکھن کلہ اتنی وکست تھی کہ ان سب بھتاؤں کی جانکاریاں مکھتہ ہمیں ان کی لکھت پٹکاؤں سے ہی ملتی ہیں دوسرے شبدوں میں لیکھن کلہ اتنی وکست تھی کئی بھاست آئیں تھی ان کی ایک کے بعد ایک دو تین بولی آئیں ایک وکست ہوئی پھر وہاں سماپت ہوئی پھر نئی بولی آئی وکست ہوئی سماپت ہوئی پھر نئی بولی آئی اور اسی پرکار لیکھن کا کارے بھی چلا سو چلیے اب ہم چلتے ہیں وہاں کی بھوگولک سر رچنا اور ایک انٹریکشن بھومی کا جاننے کے بعد اب ہم اپنے مول وشہ پر آتے ہیں اور وہ ہے میسوپٹیمیا میسوپٹیمیا کی کھوج کیسے ہوئی سندھو گھاٹی کی سببتہ جو لگ پانچ سزار ورش پرانی اس کی کھوج سو ورش پور ہوئی لگ بھگ انیس سو گیارہ انیس سو دس کے آس پاس سندھو گھاٹی کی سببتہ آج کے لوگوں کو معلوم ہوئی تدکالین سماج کو معلوم ہوئی اور پانچ ہزار سال پرانی سببتہ آج سے سو ورش پور معلوم ہوئی اور ساتھ لگ بھگ چار ہزار ساڑھے چار ہزار ورش تک اس سببتہ کے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں تھی اور یہی حال میسو پٹیمیا کی سببتہ کا بھی تھا یہ سب سببتہیں شروع ہوتی ہیں پناپتی ہیں وکست ہوتی ہیں اور اس کے بعد کچھ ایسے کارن چاہے وہ بھوگولک کارن ہو یا موسمی کارن ہو جلوائی کا پرباہ ہو آبادی کا پرباہ ہو آکرمن ہو راجنیتک کارن ہو کہ پھر اس کے بعد اپنے پورڑ وکست کے بعد وہ اچانک سماپت ہو جاتی ہیں اور لپت ہو جاتی ہیں اتحاس کے پنوں میں کہیں دب جاتی ہیں جس سے لوگوں کی نظر نہیں پڑ پاتی سو بھاگے سے جیسا سندگھاٹی کی سببتہ کی جانکاری ہمیں سر جان مارشل راکھل دات بینر جی آدھی لوگوں کے مادھیم سے ہوئی اسی پرکار میسوپٹیمیا کی جانکاری بھی ہمیں ملتی ہے آخر سے کھوج ہوئی کیسے اس کی بات کریں تو یہ ہم جان لیں کہ سندگھاٹی کی طرح یہ سببتہ کی جانکاری بھی انیسویں ستی کے پور کسی کو نہیں تھی اور جیسے انیسویں ستی آئی اس کے پرانم میں سر لیونارڈ وولی میں اپنا دہرا دوں سر لیونارڈ وولی انہوں نے اس کی کھوج کی ایراک کے ایک شہر ایراک کے ایک شہر یو آر ار اس شہر کی کھدائی پرانم کی جیسے راکھل داس بینر جی نے سندگھاٹی کی سببتہ کے لیے کھدائی شروع کی تھی اسی پرکار یہاں پر سر اولی نے بھی کھدائی پرانم کی مصر پٹیمیا میں اور بھاونوں کے کھندہر کچھ شلہ لیک کچھ پٹکائیں کچھ کلاتمک وستویوں کا بھندار اور نہ جانے کتنی ہی ایسی چیزیں انہیں خدائی میں ملی جس نے دنیا کے سامنے ایک پرانی سببتہ کھول دی انہیں دیکھ کے دنیا بھوچک کی رہ گئی اور اس سببتہ اس جگہ میں پائی جانے والی وستووں نے پوری دنیا کا دھیان اپنیوں اور اتنا کھینچا کہ ترنت ہی اور کے بعد انہیں تین خیتروں میں بھی پراتت ویدو نے کھدائی شروع کی جس میں ایک خیتر تھا بابل جسے ہم بیبلون کہتے ہیں دوسرا تھا نینیوے اور تیسرا تھا لگاش اس پرکار ہم یہ جو نرپور نویش لگاش ان جگہوں میں جب کھدائی کروائی گئی تو اٹھارہ سو پچاس میں ایٹین ہننن ففٹی میں انگریز انویشک رالنسن نے ایراک میں اب ایک نیا آدمی آتا ہے رالنسن اس نے ایراک میں بھیسلون کے نکٹ ایک اچھ پروت پر بھیسلون کے پاس ایک اونچے پہاڑ پر ایک راجہ بہت پرانا ایرانی راجہ جس کا نام تھا ڈیریس بہت پرسد راجہ ہے اسے ڈیریس کا لکھوایا گیا ایک اسے شلا لیکھ ملا شلا منہ پتھر پتھر میں لکھا ہوا رالنسن کو ایک شلا لیکھ ملا جسے اس نے ثابت کرنے کی کوشش کیا مہان ایران کے راجہ ڈیریس جسے ہم پارا پرثم بھی کہتے ہیں اس کا تھا اس کے دورہ لکھوائے گیا تھا اور یہ شلا لیکھ اس نے پرابط کیا اور اس شلا لیکھ کے ساتھ میسو پٹائمیا سبھتا کا اور کھلا سا ہوا یہ جو شلا لیکھ تھا یہ فارسی اور بیبلونین دونوں بھاشاں میں لکھ گئی تھی موچی پہاڑی سے اسے لائیا رالنسن نے اس کا ادھیان کیا اور اس کا جو کنٹنٹ ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے اسے دنیا کو سنایا پڑھ کے اس نے ایک نئی سبھتا کا رہت سے کھول دیا اور لارنسن اس سبھتا کے ساتھ امر ہو گیا دوسرا شلال لیک 1909 میں عراق میں ہی وہاں کے ایک پراجی نگر موسا موسا میں ملا اور اس شلال لیک کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ایک کالے پتھر کا تھا کالے پتھر کا بنا تھا اور بیبی لونین بھاشا میں تھا تو یہاں جب اس کا دھیان کیا گیا جب اس کی گہرائی سے جانکاری اس کے بارے میں اقترت کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ جو شلال لیک ہے یہ ایک طریقے سے اس میں قانون سمہتہ انکت ہے یعنی پورا قانون اس شلال لیک میں لکھا ہوا ہے شاسن کے بارے میں شاسن ویوستہ اور اسے سممندد کانونوں کا ویورن اس میں لکھا ہوا ہے بڑا شروعہ کی ایسی کون سی ایسا کون سا راجہ تھا کس کال کا راجہ تھا جس نے وطر طروب سے ان کانون وں سمبراد اشوک کے شلال لیک ویورن جگہوں پر پائے گیا اور انہی شلال لیک کے اپستیتی جہاں جہاں ہوئی وہاں سے ہم انداز لگاتے ہیں کہ وہاں کشیطر اشوک کے سامبراد جی کا ایک حصہ رہا ہوگا اسی پرکار یہ شلال لیک جب موسیٰ میں جو ملا جس میں قانون سمبرتہ کا ویورن تھا تو ایک بہت نئی سببرتہ ایک الگ سببرتہ دنیا کے سامنے پرکاش میں آئی اور یہاں سے چلا ایک نیا دور خودائی کا خوج کا اور پراتت ودو کے لیے ایک نئی جگہ اسی کے کچھ سمیے بعد ہی سندو گھاٹی کی سببرتہ کی بھی خوج ہوئی تھی 1911 میں آپ سوچ سکتے ہیں کی کیسے اس کال میں ہم نئی نئی سببرتہ خوج میں سفل ہوئے اور کس پرکار شیلا لکھوں نے ان سببرتہ کی خوج میں ہمیں بھرپور مدد کی میسو پٹیمیا میں وکشت سببرتہ دجلہ فرات ندیوں کی گھاٹیوں میں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں نقشے میں کئی پراشین سببرتہ کا اتھان ہوا ان کا پتن بھی ہوا ستت روپ سے اتار چڑھا ہوتا رہا اور انہی سببرتہ میں سومیرین بیبیلونین اسیرین اور کالڈین سببرتہ وشیش روپ سے اُل لیکھ نہیں کیونکہ یہ وہ سببرتہ ہیں جن کے قارن وہ اچھے وشیش روپ تے اتحاس میں جانا جاتا ہمارے لیے یہاں تین سببرتہ کا ہی ادھیان وشیش روپ سے مہتپور ہیں جن کے سمبند میں کہا جاتا ہے کہ سومیریا نے میسوپٹیمیا کی سببرتہ کو جن دیا بیبیلون نے اسے چرم و کرش پر پہنچایا بہت اچائیاں دی اور انت میں اسیریا نے سے گرہن کیا میسوپٹیمیا کی سببرتہ مانک اتحاس میں اجوتی اور سروادک رچناتمک مانی جاتی ہے سروادک رچناتمک رہی ہے تو چلی اب ہم چلتے ہیں میسوپٹیمیا کے بارے میں تھوڑا وستار سے جانے کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ یہ مانک اتحاس یہاں کہ سببرتہ ایک طریقے سے ایک سٹینڈرڈ بینچ مارک رہی ہے انی سببرتہ انی سببرتہ کی تلنا اس سببرتہ کے آدھار پہ کی جاتی ہے اور اسی لئے میسوپٹیمیا اتیادک پرسدھ ہے اجوتی ہے اس سببرتہ کا راج نیتک اتحاس کیا ہے وہاں کی راج کیسے تھے کیا اتار چڑھا ہوئے سمیر کی سببرتہ تین ہجار عیسوی پورو کے لگ بگ انتی کے شکھر پر پہنچ چکی تھی یعنی آج سے لگ بگ پانچ ہزار ورش پورو سے زیادہ یعنیت ہو چکی تھی اور وردوانوں کا تو کہنا ہے کہ یہاں پہ جو شہر تھے وہ شروع سے سچائی یو جناؤں کے نیانترن کیندر تھے وانج اور دیوگ کے کیندر بھی بن گئے تھے یہ سب پرارم سے ہو گیا اور ان میں سب سے جو پرسد شہر تھے وہ ایریک ایریڈو لگاش اور ار یہ سبھی شہر کسی نہ کسی چھوٹے راج کی راجدھانی تھے لیکن ان کی جو سانسکرٹی تھی ان کی جو سانسکرٹی کا سوروپ ہے اس میں بڑی ایک روپتہ دکھتی ہے سب لگ بگ ایک لگ ایک دکھتے ہیں ایک جیسے لگتے ہوں یدی اپی ان کے بیچ میں ان چھوٹے چھوٹے راجیوں کے بیچ میں لگاتار ید چلتے رہے لڑائیاں ہوتی رہی لیکن انتتہ دو ہزار چھہ سو ایسوی پورو کے آس پاس یاد رکھیں گے میں ایسوی پورو کی بات کر رہا ہوں دو ہزار چھہ سو ایسوی پورو کے آس پاس اور کے راجہ بہت شکتشالی ہو گئے اور ان کا پرباو دوسرے کھشیتروں میں بھی فیل نہ پڑا یہ اسی طرح کی بات بھی جیسے مگد بھارت کے تحاد کے دی بات کریں تو مگد نے انہے راجیوں کے اوپر ایک بھی اپنا پرباو کھشیتر دوسرے کھشیتروں پر کھلا دیا اکاڈ کے راجی میں بھی سمیر راجیوں کے سمکالین بڑے شکتشالی تھے ان دونوں راجیوں یعنی اکاڈ اور سمیر ان کا اتحاس لگ بھگ تین ہزار دو سو سوی پور میں شروع ہوتا ہے اکاڈ اس راجی کے نوازیوں نے سمیر کے نوازیوں سے بہت سے ریت ریواج اور ان کی بہت ساری سانسکرطی کو اپنا لیا تھا سن پچیس سو اسی پور کے لگ بھگ ایک بہت شکتشالی راجہ اس نے سمیر اور اکاڈ دونوں کو ملا کر ایک راجی بنا دیا اور اگادے نام کی جگہ میسوپٹیمیا کے اتحاس کی دوسری بڑی مہتپورن گھٹنا جس کا لے کرنا وہاں جروری ہے وہاں ہے کہ بیبلون میں ایک نئے راج ونش کا ادھے ہوا سب بھتا کا بڑھنا اور پرنپنا ایک طرف ہے لیکن یہ دوسرے ایک اچھت سمچھت راج ونش کا ورد ہست مل جائے اور وہ راج ونش اپنا شاسن سچار روپ سے چلائے تو اس سے سب بیتا کو وکاس میں چار چان لگ جاتے ہیں اور یہی یہاں ہوا اور اسی لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا اس کی ایک بہت دوسری مہت سترہ سو باننبے ہمورابی ایک بہت مہان شاسک ثابت ہوا وہ ماتر مہان شاسک ہی نہیں تھا بلکہ ایک بہت مہان ویجیتا سامراج نرماتا کشل پشاسک اور نہ جانے اس کے پاس کتنے ایسے گھر تھے جو ایک شاندار ویکتت میں ہونے چاہیے خاص کر راجاؤں میں اور ہمورابی اس کے لئے بہت پسد ہے اسی کی وزید سمبتہ کا لوہا آج وشو مانتی ہے وہ جو شیلہ لیک ملا تھا جس میں قانون سمبتہ لکھی ہوئی تھی یہ اسی ہمی رابی کی وزید سمبتہ کا ہی حصہ تھی دنیا نے پہلی بار جانا کی وشو تحاص کے پنوں میں یا ایک مکھ پنہ بن گیا جس میں سمویدھان تتکالین قانون تتکالین کہنا چاہیے کہ تتکالین ودھی ودھان کا وستار سے ہمی رابی نے لیک کروایا اور ایسے شیلہ لیکھوں کو اس نے جگہ جگہ لگوایا جو بعد میں اور سپشت ہوا اس نے ورطمان ایراق کو ایک سوتر میں باندھنے کا بھی کارک کیا اور اسی لئے اسے ہم سامبراج نرماتا بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ودھی نرماتا تو ہم نے کہا ہی ہے اسے سولہ سولہ سو سولہ سو ایسوی پور دورفاگی سے سترہ سو بیاننے میں ہمو رابیہ تھا اور سبتہ اپنے چرمت کرش پر تھی لیکن زیادہ سمیں نہیں لگا جب سبتہ لگ بھگ سماعت پرائے ہو گئے سولہ سو ایسوی پور میں یہ سبتہ پوری طرح نشت ہو گئی اور ہٹائٹس ہٹائٹس نام کے اکرمن کاریوں نے یہاں پر حملہ بولا اسے پوری طرح نشت کر دیا اور ایک طریقے سے یہ سبتہ سماعت ہو گئی آخر ہٹائٹس آئے کہاں سے تھے ترکی نقش میں دیا آپ دیکھیں تو ترکی ترکی کہتے ہیں ہنگریجی میں ترکی کو اس سمیں ایشیا مائنر کہا جاتا تھا ایشیا مائنر کے یہ لوگ نواسی تھے باربر جو تھوڑے ہنسک تھے اور یہ اکرمن کاریوں نے ترکی سے آ کر یہاں پر اکرمن کیا اور یہ لوگ ید کی کلا میں اتنے پارنگت تھے کہ پہلی بار ایسا مانا جاتا ہے کہ ید میں پہلی بار لوہے کے ہتھیاروں کا اپیوگ اور ساتھ ہی رتھوں میں گھوڑے جوتنے کا اپیوگ یہ ہٹائیٹس پیجاتی کے آکرمن کاریوں نے ہی کیا تھا میں پناہ دہرا دوں ہٹائیٹس جو ٹرکی یا ایشیا مائنر کے تھے وہاں سے آ کر انہوں نے میسو اپٹامیا کی سبتا کے لونگوں پر حملہ کیا اسے تحس ناز کر دیا اور اس سبتا کی سماپتی کے لئے جمع دار بنے ہٹائیٹس اکرمن کاریوں کے سفلتہ کا ایک بھرپور اپیوگ پہلی بار کیا گیا ید میں اور ساتھ ہی گھوڑوں کو رت میں جود کر رت کی تیورتہ کو بڑھانے میں یہ لوگ سفل ہوئے اور یہ ہی ان کی سفلتہ کا کارن بنا میسو پٹیمیا میں پورا تتوی خود کی ہم بات کریں تو یہ شروعات ہم دیکھ ساکش واسطہ میں جو ملتے ہیں تت کالی ساکش اس کی شروعات اٹھارہ سو چالیس سے ہوئی اور وہاں ایک ارک اور دوسرا ماری یہ دو جگہیں ہیں جہاں پر لگاتار اتخنن لگاتار خودائی چلی کئی کئی سالوں تک اور اس خودائی سے اس اتخنن سے سیکڑوں کی تعداد میں بڑی سنخیہ میں امارتیں مورتیاں قبر مدرائیں اوجار اور ابھوشن بھی پرابت ہوئے سب سے اہم کی بات یہ ہے مہتپون بات یہ ہے کہ یہاں حجاروں کی سنخیہ میں لکھت دستہ ویج ملے ہیں اور ان دستہ ویج ادھین کیا جا سکتا ہے بائبل کے جو پہلا بھاگ ہے old testament اس old testament میں بھی کئی جگہ اس جگہ کا جکر ہے اس لیے یوروپی انہوں نے یوروپی کے لوگوں نے اسے اپنے دل میں بہت خاص تھان دیا ہے یہ اسے کافی مہتپور مانتے old testament کی جو ایک پشتک ہے book of genesis book of genesis میں شمار کا ورنن ہے جس کا مطلب ہے سمیر جس کا ارت ہے اینٹوں سے بنی بھومی تو اس پرکار ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بائبل اور سمیر میں ایک سمبند دھر یورپ کا یاتری اور بدوان لوگ میسو پٹیمیا کو ایک طریقے سے اپنے پوروجو کی دھرتی مانتے تھے سن اٹھارہ سو تریہتر میں بریٹش میوزیم نے ایک طریقے سے میسو پٹیمیا سببتہ کی خود کا ابھیان چلایا ایک پورا کال چکر چلایا اور جس کا خرچ ایک اکبار نے ایک سمہ چار پتھ نے اٹھایا اس خوز میں میسو پٹیمیا کہ ایک پٹکا کی خوز کرنی تھی جس پر بائیبل میں جل پلاون جسے ہم فلڈ کہتے ہیں جو بہت پسط گھٹنا ہے بائیبل کی جل پلاون کا لے کیا